ساہس سروکار سروکڈ گیسٹ ہاؤس کے لئے ہوئے روانہ لگ سباچناؤں میں بی جی پی کے سبی پردیشوں میں نئے پرباریوں کے نام کی ہوئی گوشنہ سنگر ہنی سنگھ کی پرنیش آلنی سے تلاک ایک کرور روپے میں ہوا سٹیلمنٹ نمش کر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے گازی پور میں سی ایم یوگی عدیتنات نے پی جی کالج گراؤنڈ میں جن سباہ کو سمودت کیا وہیں سی ایم نکاہ کے سکشاہ کی الگ جگانے والے راجشور بابو کو انمن کرتا ہوں یہ پی جی کالج پور یوپی کے اترم سکشاہ کا استمبھ ہے ساتھی سی ایم یوگی نے کہا کہ بابو راجشور کا گراؤنڈ پیٹ سے ہمیشہ آدمی سممند رہا ہے وہیں پرانگڑ میں ستھاپیت کالج کے سنستھاپک بابو راجشور سنگھ کی مورتی کا بھی انعورن کیا اپر پرمک سچیف کھیلکون نونی سیگل نے ڈابا سیمر اندراستی سٹیڈیم کا اوچک نشان کروے استھاؤں کی جانچ لی اس دوران انہوں نے بچوں کے ساتھ ٹیبل ٹینیس کھیلا اور کھلالیوں سے ملاقات بھی کی ساتھی جلہ کڑا ادکاری سے سودھاؤں کی ریپورٹ مانگ یجنہوں کی جانچ کی یہاں پہ کرڑا پریسر جو کھیل پریسر ہے وہ بند آتا تو اسی کی میں دیکھنے آیا تھا کہ کیسے یہ جو سودھائیں ہیں عام آدمی کے لیے ہمارے کھلالیوں کے لیے کیسے اپیوگی بنائی جا سکتی ہیں اور میں نے دیکھا ہے بہت ساری سودھائیں ادھوری پڑی ہوئی ہیں اب ان پہ ان کا بیورن منگا کے اس جنہے لیا جائے گا کہ اس کے واقعے کیسے کرنا ہے لیکن آو شکتا ہے اس بات کی کہ جو بھی سرکار کا پیسہ خرچ ہوا ہے وہ یوسفل بنے وہ لوگوں کے کام آئے وہ کھلالیوں کے کام آئے خبر اوریا سے جہاں میلہ گور پسف کے لیے ایک نیجی اسپطال میں بھرتی کرا گیا وہیں اسپطال کے سنچالکوں نے پچاسہ روپے بھی جمع کروا لیے بتا دیں جچہ بچہ کی موت کے بعد اٹاوہ لے جانے کی بات کہ کر پریوار والوں کو گھبرا کیا گیا ساتھی پریوار والوں نے جچہ بچہ کے شعب کو اسپطال میں رکھ کر سمادہی سواستکیند کے آدھک شک پتل سحبا جس میں جسے سواستکیند آدھک شک نے کاروائی کرتے ہوئے اسپطال کو سیج کر دیا کتنے روپے کئی بلیڈ لگے گا یہ گھنٹے میں ڈیلیبری ہو جائے گی نورمل میں ہوگی پچیس ہزار پہلے جمع کروائے لیے پچیس ہزار بعد میں جمع کروائے پچاس ہزار روپے لے گی انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم نورمل میں ڈیلیبری کر دیں گے انہوں نے کوئی بتایا نہیں رات میں بارہ بجے جبرجستی انہوں نے بیٹی کو ہاتھ ڈال کے کھیچا اس کی بچہ دانی پھٹ گئی اور یہ نو بجے یہیں پہ ختم ہوگی انہوں نے کسی کو نہیں بتایا اپنی خود کی گاڑی کی اور ایمولینس میں دے کے اور اٹاوہ پہنچ گئے ہم لوگوں کو پھون کیا کہ آپ پانچ منٹ میں آئیے ہی یہ راستے میں ہم لوگوں کو گاڑی پہ بیٹھار لیا اور سیجھے اٹاوہ پہنچے وہاں پہنچے ہم لوگیں دے کے اور ایمولینس میں ہاں پڑیٹھیں اس کے نو بھیاریز کو کیاڑی دیاری ملکا کر سکے گاڑی ابدا پہ سکے گاڑی پہ ناری موسیقی خبر ہردویس ہے جہاں بچوں کے بیواد کو لے کے دو رشتہ داروں میں جم کر مار پوئی ٹھوئی وہیں جھگڑے میں ایک پکس نے دوسرے پکس کی نا کٹ لی ساتھی سوچنا پر پہنچے پولیس نے گھائل کو پاس کے ہی سی ایسی میں علاج کے لیے بھرتی کر آیا اور دوسرے کو حراست میں لے کے جیل بھیج دیا خبر کشین اگر سے جہاں پولیس نے ادکشا اپراد و اپرادیوں کے ورد سخت ابیان چلا جا رہا ہے وہیں تالہ بند گھروں میں چوری کی گھٹنا کو انجام دینے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ساتھی آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے تین ابیوکتوں کو گرفتار کا چوری کی رکم بھی برامت کر لیا خبر امیٹھی سے جہاں ادھیل کا شوف پاس ہی گاؤں میں برامت ہوا ہے جبکہ پریجنروں نے شوف کو مکھالے روڈ پر رکھ کر پدرشن کیا پریجنروں نے کاروپ ہے کہ پولیس ہتھیا کا مقدمہ درج کر شوف کو دوبارہ پوسٹ مارٹم کرائے وہیں موقع پر پہنچے ایس ڈی ایم نے معاملے کو سنگیان میں لے کر نسبق سچانچ کی عادیت دی ہے سانجاپور کے محلہ چوگ ستھت چھتری دھرمشالہ کالی چنل مارک پر دس دن سے بیراجے بپا کی آشوبہ یاتن نکالی مورتی ویشجن کیا گیا وہیں سیکڑوں کی سنکھیا میں سدھالوں نے گھر پرتی کی پوجہ ارچنا کر ابیر گلال کھیلی بتا دیں کہ مہراشت مراتا اور منڈل کے سنجاپ کے نتوت میں پورا کائکرم آجت کیا گیا آج گھر پت بپا کا یہاں سے دسمے دن بیدائی سمارو ہے اور پہلے ہون ہوا پہ آرتی ہوئی اس کے بعد گھنے جی کی استعاپنا تھی یہ دس دن سے لگا تھا یہاں پر پوجہ ناؤ سب ترکے سے پر چلا تھا دھوم دھام سے اور کافی سنکھیا میں بھکت لوگ کی آستہ ہے یہاں سے جڑی ہوئی اور سب کے جو بیکتی جو یہاں سے مانتا ہے اس کا پورا ہوتا ہے اس لئے سے اپار بھیڑ رہتی ہے یہاں پر یہ تو سرو بیاپی ہیں اور سبھی اچھاؤں کی پورت کرنے والے ہیں دیوتاؤں کے دوارہ بھی پوجین یہ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پوجین بغیر ان کے اپاسنا کے بغیر پورا نہیں ہوتا اردیہ میں سی ایم یوگی کے ندیش کے بعد اب رام نگری میں ایک ہزار اسی مٹ مندروں کو ایک گرہ سے مکت کر دیا گیا ہے آپ کو پتا دیں کہ نگر نگم کے عدکاریوں نے ایسے مندروں کی لشت تیار کر لیا ہے جہاں پر مکت کراتے ہوئے ایک بار دکشنا لی جائے گی وہیں پاشر نے ایدھیا دھام پریشن میں ہی ٹیکس مکت کرانے کی مانگ اٹھائی تھی ساتھی رام نگری کے سنتوں نے سی ایم یوگی کو دھنواد بھی کہا ہے مٹ مندروں کے ساتھ پورے ایدھیا کو کر مکت کیا جائے جس کے بھی ہم لوگوں نے کل مانگ رکھی ہے مٹ مندروں پر ساسن کو بھیجا گیا ہے کہ ایک ہزار روپے دو ہزار روپے پانچ ہزار روپے جیسا جو مندر ہو اس کے اوپر اسے ٹوکن منی لیا جائے جس کے لیے وہ سربے چل رہا ہے ہر وارڈوں میں مندروں کا لگ بھگ پورا ہو چکا ہے ساسن کو گیا ہے اور مٹ مندروں کے اوپر ٹیکس لگ جائے گا اتر پردیس کے گورو مانی مکھ منتری سری یوگی آدیت پنات جی نے دوبارہ جیسے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ایودھیا بھگوان سری رام للا کا درسن کرنے آئے اور سنتوں کی یہ بہت دنوں سے مانگ تھی انہوں نے اس کو تتکال ایودھیا مٹ مندروں کو دھرم سالاؤں کو کرمکت کرنے کا آدیس کیا اس کے کرم میں پترہ چار بھی ساسن سیوہ اس کی کاروائی چل رہی ہے بہت جلد ہی مٹ مندروں کو کرسے مکتی مل جائے گی ایک سنت ہی ایک سنت کے درد کو جانتا ہے وہ پتا ہے ان کو کس پرکار سے مٹ مندر چلتے ہیں اور کن کن سمجھاؤں سے ان کو ججھنا پڑتا ہے آئیسی سمجھ سمجھ کر کے ہی جوگی آدیت ناجی وہ ایک سنت ہیں اور مٹ مندروں کے سمبند میں جانتے ہیں اسی لیے مٹ مندروں کے جو ٹیکس ماب کیا ہے وہ بہت ہی پرسن سنی ہے فلاہ وطور پریش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کو لیے دیکھتے ہیں اے پرائیم ٹی وی نمشکر موسیقی موسیقی موسیقی